بسم اللہ الرحمن الرحیم نام کتاب ٹائم مینجمنٹ ٹائم مینجمنٹ کے قوانین و اصول اپنے سب سے چھوٹے ٹائم یونٹ کے لیے بھی شیرول بنائیں یہ آپ پر منصر ہے کہ آپ کے لیے سب سے چھوٹا ٹائم یونٹ کیا ہے منٹ ہے، سیکنڈ ہے، دن ہے، مہینہ ہے، ہفتہ ہے اپنی عادت بنائیں کہ آپ نے کسی حدب کو پانے کے لیے شیرول بنائیں کہ آپ کے شیرول میں اس بات کا دھیان رکھا گیا ہے کہ اگلے چالیس سیکنڈ میں میں نے کون سا کام انجام دینا ہے یا یہ کہ اگلے دو گھنٹوں میں کیا کرنا ہے کل کے دن کیا کرنا ہے لیکن اگر انسان اسی طرح سے سوچے کہ میرے پاس دو منٹ اضافی ہیں یعنی چالیس سیکنڈ بھی شیرول میں سے زیادہ نکل آئے ہیں اسی طرح اپنے ٹائم یونٹ کیا پتا کریں اور اس کے حساب سے ایک شخص شیرول بنا سکتا ہے ہر شخص کا پیمانہ مختلف ہے کچھ سیکنڈ کا شیرول بناتے ہیں یہ مذہب تشیعہ نہیں ہے کن چیزوں کا ہم نے ایک دن میں شیرول بنانے ہوتا ہے تفکر، مطالعہ، کام، فیملی، عبادت، ورزش، تفری وغیرہ آپ اپنے کام لکھ لیں اور دیکھیں کہ یہ چیزیں ایک دن میں، ایک ہفتے میں، ایک سال میں آپ سے آپ کا کتنا وقت لیتی ہیں ان کی بھی توضیحات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ ایک دن میں کتنا مطالعہ، کون سی کتاب کا مطالعہ اور اس سے کیا فائدہ مجھے حاصل ہوگا کچھ لوگ زیادہ مطالعہ نہیں کر سکتے، ان کی سر میں درد ہو جاتا ہے اس شخص کا شیرول دوسرے سے مختلف ہوگا میں ایک شخص کو جانتا ہوں جس کے پاس وقت نہیں کتاب پڑھنے کا لیکن امیر ہے تو ایک شخص کو پیسے دیتا ہے وہ کتاب پڑھ کر اس امیر شخص کو سناتا ہے یعنی پیسے دے کر اپنے لیے وقت خرید رہا ہے یعنی ایک شخص پیسے لیتا ہے، چھے گھنٹے لگا کر کتاب پڑھتا ہے لیکن اس شخص کے لیے دو گھنٹے میں کتاب کے موضوعات کو سناتا ہے اور جس موضوع کی کتاب ہو اسی فیلڈ کے بندے کو یہ کام دیتا ہے یہ ایک طرح کا ٹائم خریدنا ہے اب اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں میں ایک گروپ کو جانتا ہوں جو ہفتے میں ایک کتاب پڑھتے ہیں اور ہر شخص سے کتاب کو مقتصر کر کے سناتا ہے یعنی یہ گروپ ہفتے میں چھے سات کتابوں پر عبور حاصل کر لیتا ہے اگر آپ کو کتاب سنانے والا نہیں ملتا ہے تو آپ آئی ڈیو بک بھی سن سکتے ہیں موبائل یوٹیوب پر موجود ہے نمبر دو ٹائم منیجمنٹ کا دوسرا اصول یہ ہے کہ شیڈول بنانے والی چیزوں کا استعمال کریں جیسے موبائل میں سافٹ ویرڈ ڈال سکتے ہیں ٹائم ٹیبل والا جیب میں چھوٹی سی ڈائری ڈھک سکتے ہیں گھڑی پر الارم لگا سکتے ہیں یہ چیزیں آپ کے اہم کام آپ کو یاد دھرواتی رہیں گی شیطان انسان کے ذہن سے بھلا سکتا ہے لیکن موبائل اور ڈائری تو نہیں بھوٹ سکتے غیر مفید کاموں کو کم کریں جیسے بے وقت دوستوں کا آنا ٹیلی فون ٹریفک یہ روز مرلا کے کام ہیں وضول باتیں کرنا ٹائم منیجمنٹ کا اصول کہتا ہے کہ آپ دس منٹ روز شیڈول بناتے ہیں کم از کم ایک گھنٹہ آپ کو دن میں باتوں مل سکتا ہیں رات کو سونے سے پہلے اگلے دن کا شیڈول بنا کر اسے دھورائیں صرف تین پریشت لوگ اپنا شیڈول ڈائری پر لکھتے ہیں 89 پریشت لوگ یہ کام نہیں کرتے اسی لیے بھول جاتے ہیں نمبر تین اہم کاموں کا انتخاب کرنا اگر کسی شخص کے لیے سب کام اہم ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کا کوئی کام اہم نہیں ہے 50-60 پریشت کام جو ہم انجام دیتے ہیں وہ غیر ضروری ہیں کبھی بھی زیادہ کام کھڑنا آپ کے کامیاب ہونے کی نشانی نہیں ہے صرف 15 پریشت کام ایسے ہوتے ہیں جو زندگی میں مہم ترین ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان 15 پریشت کاموں کے لیے 80 پریشت وقت لگانا ہے چاہیے اسی طرح جو غیر اہم کام انجام دے وہ پوری زندگی بھی لگا رہے کوئی فائدہ نہیں ہے ماسون نے فرمایا جو شخص غیر اہم کام انجام دے جو اہم کام ہیں ان کو ضائع کر دے گا حاصل نہ کر سکے گا اپنے اہم کاموں کی خود لشتے بنائیں ہر شخص کے اہم کام دوسروں کی نسبت مختلف ہیں نمبر چار ان طریقہ کار کو پہچانے جس سے انسان اپنا وقت بچا سکتا ہے اس کے لیے ہمیں چار شیڈول بنانے پڑتے ہیں ایک شیڈول لمبے عرصے کا ہے ایک درمیانہ مدت کا ہے ایک کم مدت کے لیے اور ایک روزانہ لمبا عرصہ دس سال درمیانہ تین سال کم مدت ایک سال اور روزانہ یہ سب ایک حضب کے لیے بنائے جائیں اور ضرور مکتوب ہونے چاہیے اگر دکھے نہ ہوں ان کے ہونے نہ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں اور آنکھوں کے سامنے ہر وقت ہونے چاہیے کہ ہم بھول نہ جائیں اگر ایک شخص کہے کہ میں ظہور امام اصل علیہ السلام کے لیے شیڈول بنانا چاہتا ہوں لکھے اور اپنے سامنے کہیں کہیں لگا لیں ایک کہے کہ میں نے فلا شہید کی طرح زندگی گزارنی ہے اس شہید کی تصویر ہر وقت کمرے میں اس کے سامنے رہے ایک کہے کہ میں نے اسرائیل سے فلا شہید کا بدلہ لینا ہے شہید کی تصویر سامنے رہے ہمیشہ اپنے آپ کو ہمیشہ یاد کروائیں کاغذ پر اس حدب کا شیڈول بنوائیں اگر نہیں کروگے تو شیطان تمہارے ذہن سے بھلا دے گا اپنے کاموں کو لکھیں اور جو کام انچام دے لیں اس کے سامنے ٹک لگائیں شہید نفسیاتی طور پر آپ کا بوش کم کرے گا اپنی مشکلات کو کاغذ پر لکھیں اور اسے فار دیں دور پھیک دیں یہ سائیکولوجی کے اصول ہیں جب آپ اپنی ڈائری کو دیکھیں گے سب کاموں کے سامنے ٹک لگا ہے تو آپ کا بہت اچھا محسوس ہوگا میری تنظیم میں جتنے لوگ بھی کام کرتے ہیں سب کے پاس کلینڈر اور ڈائری ہے اور یہ اصول ہے کہ کام کرنے کے کام کرنے کے بعد لازمی طور پر اس پر ٹک لگائیں مختلف رنگوں سے مختلف کاموں کو لکھا کریں رنگ کیا ہے ہر رنگ کا ایک مطلب ہے اس طرح اسے خود بھی پتا ہوتا ہے کہ کیا کر رہا ہے ہمیں بھی معلوم ہوتا ہے ہمیشہ ڈائری اور پنٹ پاس رکھیں اس کا یہ بھی فائدہ ہے کہ کبھی کوئی اہم نقطہ ذہن میں آئے تو اسے فوراں لکھ لیں نمبر پانچ اگلا اصول اپنے کاموں کی بنیاد نماز اول وقت کو بنائیں جو ہی آزان کی آواز آتی ہے بہت دھپا ہوا ہے کہ میں درست چھوڑ دیتا ہوں حالانکہ اہم نقاط بتانے والے رہتے ہیں یہ ایک مضبط عمل ہے جو ہم اپنے خدا کو اپنا ناظر سمجھتے ہیں میں ہمیشہ اس کا دھیان لگتا ہوں جب ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہا ہوں میرے شہدور میں مجھے علم ہوتا ہے کہ پیٹول پمپ پر آزان کا وقت ہوگا اور وہاں نماز ادا کی جائے گی کسی بھی معاشرے میں جب احساس خدا پر رکھی جائے تو خدا ہر چیز میں بڑھ کر ڈال دیتا ہے اگلہ نہیں چھوڑتا ہے یعنی ٹائم منیجمنٹ کے اصول میں سے ایک نماز اولی وقت ہے نمبر چھے اگلا اصول کچھ چیزوں کو دوبارہ چک کرنا جس میں غلطی کا احتمال زیادہ ہو یا جس کے نتائج زیادہ بورے نکل سکتے ہیں سے دوبار چک کریں لیکن یہ نہیں کہ وہ وہم ڈال لیں شہرور بنانے کے لیے ٹائم منیجمنٹ کے لیے نئی ٹکنالوجی کا استعمال کریں کچھ کام ضروری نہیں ہے کہ آپ ضرور اگلے کے پاس جائیں جو کام فون اور انٹرنیٹ کے ذریعے ہو سکتا ہے ان کا استعمال کریں اور اپنا وقت بچائیں کچھ مشکلات جن کا سامنا ہمیشہ کرنا پڑتا ہے ان کا دھیان رکھیں جیسے سفر میں موبائل کا چارچر لے کر جائیں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا دھیان رکھنا ٹوٹے ہوئے پیسے پاس رکھنا اتنا وقت ہم ضائع کرتے ہیں بڑا نوڈ دیتے ہیں پھر آپ منتظر ہوگی پیسے تڑوا کر واپس کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے اگر روز اپنے زندگی اور وقت میں سے ایک گھنٹے کو زندہ کر دیں علاہدہ کر دیں تو سال میں کتنے گھنٹے بنتے ہیں 365 گھنٹے ایک دو ماہ بنتے ہیں اور آپ کا سال تیرہ چودہ ماہ کا ہو جائے گا یعنی آپ اپنے وقت کے استعمال سے دوسروں کی نیدبت ایک دو ماہ زیادہ عمر پائیں گے 24 گھنٹے میں شیڈول کے ذریعے آپ اپنی آرام سے ایک گھنٹہ نکال سکتے ہیں کہ نہ مشکل بھی نہیں ہے اسے ایک ماہ میں آپ ایک زبان سیکھ سکتے ہیں ایک سپارہ ہی ذکر سکتے ہیں 140 احادیث یاد کر سکتے ہیں اگر کوئی شخص 140 احادیث یاد کرے اس پر عمل کرے جتنی ہے یاد کرنے سے وہ احادیث ہر کام میں اس کے سامنے آ جائیں گی اور اگر کچھ بھی نہ ہو تو یہی کہ اس نے یاد کی ہیں اس پر اثر گزارے بغیر نہیں رہیں گی اور اس کا بھی کتنا سواب ہے حدف گزاری اس وقت سب کی سب سے اہم مشکل یہ ہے کہ یا تو حدف نہیں ہے اور اگر حدف ہے تو فضول سا ہے حدف بنائیں لیکن پورے سوچ سمجھ کے ساتھ اپنے آپ سے اس حدف کے بارے میں سوالات پوچھیں یہ نہ ہو کی شیطان آپ کی عارضوں کو آپ کے حدف بنا کر رکھ دے کیوں ہے یہ حدف کس لیے ہے حدف کہاں پہنچنا چاہتے ہو تین سوال ہیں حدف کے بارے میں علیف حدف کی تاریخ مشخص ہونی چاہیے کہ پناہ تاریخ تک میں اس حدف کو پا لوں گا بے میں اس حدف کو پانا چاہتا ہوں تاکہ اس کے ذریعے کیوں پڑھائی کرنی ہے ٹیچر کیوں بننا ہے بیرونے ملک کیوں جانا چاہتے ہو حوزے میں کیوں پڑھنا چاہتے ہو جب اس حدف کو پا لیتے ہیں تو اس میں کوئی دلچسپی باقی نہیں رہتی کا مطلب ہے کہ درست حدف منتخب نہیں کیا جیم کس طرح کس طریقے سے کس راہ سے میں اس حدف کو پا سکتا ہوں پورا ٹیبل بنا کر اس میں پورا نقشہ تاریخ اور طریقہ ایک آر لکھنا ہوگا نمبر سات جو منظوبہ بنائے وہ ان عطاق بذیر ہونا چاہیے اور اس کے لیے انسان کو اپنی شخصیت کا علم ہونا چاہیے کچھ لوگ ہیں جو صبح کے وقت تو زیادہ اچھی پڑھائی کر سکتے ہیں اس شراغ کے وقت آپ کون سے گروہ میں شامل ہیں ان چیزوں کا علم ہونا بہت ضروری ہے کسی بھی چیز کے لیے عادت ڈالنی ہے ایک ماہ کام کریں عادت پر ٹھیک ہو جائیں گے آپ کو اپنے لیے اس وقت کا علم ہونا چاہیے جب آپ سب سے زیادہ فرش ہوتے ہیں کن لمحات اور وقت میں فرش ہیں کب سوست ہوتے ہیں تو اپنے اہم کام اس وقت کے لیے رکھیں جب آپ فرش ہوتے ہیں تحقیق کے مطابق زیادہ تا لوگ زہر سے پہلے فرش رہتے ہیں یعنی دوز گیارہ بچے صبح اس وقت کے لیے سب سے اہم کام رکھنے چاہیے کبھی کمار آدھ گھنٹے کا کیلولہ آپ کو فرش کر دیتا ہے مفاتی میں حفظہ زیادہ کرنے کے طریقے دکھے ہیں موسیر خانہ زیارت امین اللہ پڑھنا کیلوڑا کرنا نمبر آٹھ اپنے کام دوسروں کے اسے پرد کرنا وہ جو کام کے ماہر ہیں ان سے کام کروانا سمطلب یہیں کی خود سوست بیٹھے رہیں اور اپنی کام دوسروں سے کروائیں سرام کے ساتھ اگلے کی مہارت کا فائدہ اٹھاؤ گے اور بدلے میں تم بھی اس کے لیے کوئی کام انچام دوگی تم دونوں کا فائدہ ہوگا یہ اہلِ بیعت علیہ السلام کی صیرت ہے کہتے ہیں کہ چودہ سے کئیس سال کی عمر میں تمہارا بچہ تمہارے لیے وزیر کی مانند ہے لیکن وہ بیچارہ کچھ بولے تم کہتے ہو تم چپ کرو اس کو مشورہ دو اسے ہدایت کرو نمبر نو آپ کی زندگی میں کچھ سیکنڈ منٹ گھنٹے ایسے ہونے چاہیے جو صرف آپ کے لیے ہوں اور کسی کو اس کے بارے میں علم نہ ہو جیسے میں فلا امام زادہ چاہوں کون بھی آپ وہ آدھا گھنٹہ میرا ہے میں عبادت کروں تفکر کروں اپنے کاموں کے نتائج پر گھور کروں وہ آدھا گھنٹہ میرا ہے یہ بہت موسیر ہے مقصوصا تفکر کے لیے امام زادگان بہترین ہیں شیطان وہاں نہیں آسکتے نمبر دس مصبت سوچنا اور مضبت باتیں کرنا جو بھی کام کرنا ہو جو بھی نتائج ہو ان کے بارے میں اچھا اور مضبت سوچنا ایک بات آپ کو بتاتا چلیں امام زمان علیہ السلام کے شیعہ کی زندگی میں کسی بھی کام کا برا نتیجہ حجود نہیں رکھتا ممکن نہیں کہ کچھ بھی برا ہو کیونکہ اسے معلوم ہے وہ جو بھی کرتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے ہر تنگی کے بعد آسانی ہے یہ اس کی خصوصیت ہی کسی بھی چیز سے پریشان اور افسرڈہ نہیں ہوتا جو بھی واقعہ پیش آئے اس سے سبق حاصل کرتا ہے مشکلات زندگی میں آتی ہیں لیکن شیعہ امام زمان علیہ السلام ان سے ڈرتا نہیں ہے برکہ مشکل پر بھی خدا گھرشک رہدہ کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ مشکل میرے ذہن کی ترقی میں کردار آدھا کرے گی بہت ساری چیزیں انسان کی زندگی میں پیش آتی ہیں جو اسے ناپسند ہوتی ہیں لیکن بعد میں ان کی اچھائی کا اندازہ ہوتا ہے نمبر گیارہ آج کے دن کا دھیان رکھنا امام علیہ السلام کی اس بارے میں کوئی پندرہ آدھیس ہیں ماضی سے در سے لینا اور پھر اسے اپنی ترقی میں ہائل نہ ہونی دینا اور آج کے دن سے فائدہ اٹھانا نہ مستقبل میں ڈوب جائیں کہ کل کا پتہ نہیں آئے یا نہیں نہ ماضی میں جیئیں بلکہ آج سے فائدہ اٹھانا ایسے زندگی گزاروں کی اگر ابھی بھی مر جاؤ تو کہو خدا کا شکر ضرر نہیں کیا آپ سے پوچھا جائے تو آپ کہیں اگر ابھی بھی اگر مر جاؤں تو پریشان نہیں اپنی طرف سے اپنی لحاظ سے زندگی سے ایسا فائدہ اٹھایا امامی علیہ السلام نے فرمایا جو گزر گیا وہ ختم ہو گیا جو آنے والا وقت ہے وہ صرف امید ہے صرف وہ وقت جس میں ابھی وہ وقت عمل ہے امامی علیہ السلام نے فرمایا جو دن گزر گیا وہ فوت ہو چکا ہے اور آئندہ اور مستقبل پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا بس جس وقت میں ہو اس سے فائدہ اٹھاؤں اور دھیان رکھو کی وقت پر اعتماد نہ کرو نمبر بارہ منظم اور مراتب استراحت کرنا دادول کے مطابق چل رہے ہیں جب دھکن محسوس ہو آرام کریں تو استراحت کے وقت تحصیل کرتا ہے تحصیل کو خراب کر دیتا ہے چھ مہینے میں ایک مرتبہ ضرور سیر کو جائیں جنگل پہاڑوں کے درمیان پیدل چلیں یہ آپ کی انرجی میں بہت اضافہ کرے گا لوگ عجیب ہیں کام 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 کرتے ہیں اور پیسے جمع کرتے ہیں پھر زیادہ کام کی وجہ سے بیمار ہو جاتے ہیں اور اپنے پیسے اسی بیماری میں خرچ کر دیتے ہیں سیر کرو استراحت کرو اپنے ملک کی سیر کرو قرآن کہتا ہے سیر اپل ارز زمین میں سیر کرو نمبر تیرہ بیس سے اسی پرتیشت وصول بیس پرتیشت فیصلے ہیں جن پر آپ کی زندگی چلتی ہیں اسی پرتیشت فرائی مسائل ہیں ایک کتاب میں بیس پرتیشت محفید باتیں ہیں بیس پرتیشت کام اور فیصلے آپ کی اسی پرتیشت زندگی کو تشکیل دیتے ہیں نمبر چودہ ایک کام ہم کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں لیکن وقت پر نہیں کر سکے زیادہ وقت لگانا پڑ رہا ہے آپ کی توانائی کام ہو گئی ہے کوئی ایسا کام کریں کہ آپ کی توانائی اور حمد زیادہ ہو اس کام کو کرنے کے لیے زیادہ توانائی کے ساتھ آگے بڑھیں معاشرے میں نیکیوں کو پھیلائیں شوہر سفر پر جاتا ہے ضرور اپنی بیوی کے لیے توپا لائے میرے بیس دوست ہیں سب کے نام اور سالگرہ میں نے اپنے پاکٹ کلینڈر میں لکھے ہیں جب بھی کل کا کام چک کرنے لگو تو نظر آ جاتا ہے پلانی کی سالگرہ ہے آپ نے ایک میسیج کر کے مبارک بات دینی ہے اور اگلا اس میسیج کی بدولت ہی آپ سے کتنا خوش ہو جائے گا معاشرے میں توانائی پہلائیں یہ یاد رہتا ہے کہ پلان شخص نے پلان وقت مجھے گالی دی تھی لیکن اپنی شادی کی سالگرہ آپ بھول جاتے ہیں ایسے اگلے کو احساس ہوتا ہے کہ اس کی آپ کی زندگی میں کوئی عمیت نہیں دوزروں کو خوش کریں جب بھی کسی کام کے لیے منت مانتے ہیں تو اچھی منت مانے کہ اتنے پیسے کسی جتین کو دوں گا باس تو قربانی کرتے ہیں گریبوں کو گوشت دینے کے بچائے اپنے رشتے داروں میں باٹنے کے لیے دیتے ہیں خوبصورت منتے مانے خدا نیک اور خوبصورت منتوں کو پسند کرتا ہے میرا ایک دوست ہے اس کا کام پھل گیا اور اقلی طور پر کسی صورت نہیں لگتا تھا کہ اس کا کام صحیح ہوگا ایک جگہ درخت لگانے کی منت مانے ہمیں سمجھ میں نہیں آئے کہ اس کا کام کیسے خود ہی آلو گیا ہمیشہ قربانی کے پیچھے ہی کیوں قربانی اچھی چیز سے لیکن یہ بھی منت مان سکتے ہیں کہ میں ایک لڑکی کا جہل دوں گا امی کو یہ تحفہ دوں گا ابو کو کربلا بھیجنگا امام زمانہ علیہ السلام کے دیئے منت مان کر کام کریں پڑھائی کر رہا ہوں گی کل کو اگر امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت میں میری فیلڈ کے لوگوں کی کمی نہ ہو ٹاکٹروں کی انجینئر کی ٹیچر کی حسنہ امام زمانہ علیہ السلام کے ملک میں پورا اٹھانے والا بھی اگر نیت رکھے تو عبادت کر سکتا ہے ٹائم منیجمنٹ میں اس کی بدولت وہ انرجی آپ کو ملے گی کہ مغربی لوگ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تدبر اور اندیشہ مجدد اپنے شیلول اور وسائل پر دوبارہ نظر ڈالنا بررسی کرنا تاکہ ہمیں پتا چلے کی پناہ چکا ہم سے یہ گلتی ہوئی تو دوبارہ چکڑنا وسائل دیئے ہیں کسی سے مشورہ کریں کہ صحیح ہے یا نہیں کبھی بھی ٹائم کی قربانی دے کر پیسے مت بچائیں نمبر پندرہ زیادہ سازی کا اصول کسرت کو وحدت میں تبدیل کریں یعنی ایک دم سے بہت زیادہ کام کرنے پڑ گئے نہیں ہو سکتے سب کام بند ابھی سیٹ ایک یہی کام یہ بہت جگہوں پر انسان کی نجات پیدا کرتا ہے اگر زیادہ ذہین ہوگے اور سب کام کر سکتے ہو تو ایک دوسرے کے راستے میں ترطیب دھو گے اور کر پاؤں گے دعاؤں میں بھی آیا ہے کلہا وردہ واحد یعنی سب عبادت آمال امور ایک بات ہو جائیں گے تمہارے لئے یہ ہو جائیں گے ایک نیت سے آپ اس طرح کام کر سکتے ہیں بجئے کہ ان سب کاموں کو امام زمانہ علیہ السلام کی نیت سے انجام دیں